بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے اس ویڈیو میں بہت بڑی خوشکبری ہے بلال اکبر کی جانب سے سعودی گاکہ سے پہلی میٹنگ ہو چکی ہے پاکستانی اخبار کے مطابق اسی ہزار لوگ پاکستان میں فلائٹ بحال نہ ہونے کی وجہ سے پھنس چکے ہیں بلال اکبر پر عمران گھان کی طرف سے پریشر بھی ہے یہی وجہ ہے بلال اکبر نے دبارہ ٹویٹ کیا ہے کہ دوسری میٹنگ انیس ستمبر کو ہے یہ بات ذہن میں رکھی جائے میٹنگ اور فلائٹ کی بحالی کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ فلائٹ کی بحالی کا اعلان شاہی خاندان نے کرنا ہے سعودی حکومت کوئی ایسا لاح عمل تیار کر رہی ہے جس کی وجہ سے ائرپورٹ پر راشنا ہو اگر ایک دم سے انٹرنیشن فلائٹ کی بحالی کا اعلامیہ جاری ہو جائے تو ائرپورٹ پر عملے کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بیس ستمبر کو انٹرنیشن فلائٹ کے بارے سعودی حکومت کوئی نہ کوئی اعلامیہ جاری کرے گی چاہے سعودی حکومت مزید چند ممالک کے لئے فلائٹ بحال کرے اللہ کرے اس میں پاکستان کا نام شامل ہو اس وقت سعودی عرب سے چھٹی آنے والے پاکستانیوں کی تداد سب سے زیادہ ہے ان لوگوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لی ہیں بہت سے لوگوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگوائی ہے ممکن ہے پاکستان ان دو تین ممالک میں شامل ہو جن کے لئے فلائٹ بحال ہونے جا رہی ہیں سعودی حکومت مکمل طور پر فلائٹ ابھی بحال نہیں کرے گی پانچ یا چھ ممالک ہوں گے جن کے لئے فلائٹ بحال ہوں گی اللہ تعالیٰ تمام میرے بھائیوں کا حامی و ناصر ہوگی